بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم ریاس اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی اسٹری اسلامی واقعہ سے متعلق جاننے کے انہیں دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اسٹری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سیدت کے سلسلے میں آج ہم آپ کو ویڈیو پیش کر رہے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو غزبہ عود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر فدہ ہوں فاتح ایراق و ایران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مامو کہا کرتے تھے اسلام لانے والوں میں آپ کا نمبر سات ماہیں آٹھ ماہیں والدہ نے آپ کے قبول اسلام اب ہوگرتال کی تو آپ نے نہایت عزت و اترام سے فرمایا کہ اسلام کی خاطر میں ہزاروں مائے بھی قربان کر سکتا ہوں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر خوندیزی کی اور ایک مزاق اڑانے والے کفار قریش کا سر اوٹ کی ہڈی سے پھاڑا اسلام کے خاطر آپ ہی نے پہلا تیر بھی چلایا تمام غزبات میں شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بعد حضرت ساتھ کے قلب پر اپنا ہاتھ میں مبارک رکھ کر تین دفعہ یہ دعا فرما اے خدا ساتھ کو صحت عطا کر اے خدا ساتھ کو صحت عطا کر اے خدا ساتھ کو صحت عطا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جب بیمار تھے سخت بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ساتھ تم اس وقت تک نہ مر ہوگے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچ جائے یہ بشارت اس طرح پوری ہوئی کہ عرب قوم نے عجم قوم کو ایران پر فتح پائی اور ایران آپ کے سپے سالاری میں فتح ہوا کوفہ آباد کرنے والے بھی آپ ہی ہیں اور دجلہ میں آپ نے گھوڑے ڈال دیئے تھے اور پانی عبور کرتے ہوئے دوسری طرح پہنچ گئے یہ ہیں ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نینیالی خاندان ہے اس لئے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مامو کہتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کی پھپی تھی حجرت مدینہ سے تیس سال قبل پیدا ہوئے اسلام لانے والوں میں آپ کا نمبر ساتھویں یا آٹھویں تھا اور آپ حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ترغیب دلانے سے ایمان لائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جنرل تھے آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں پانسو پچانوے عیسفی کو ہی آپ کا نام ساتھ تھا اور کنیت ابو عصاق تھی والد کا نام مالک اور والدہ کا نام حمنا تھا آپ کی عمر مبارک صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ نے رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا اسلام قبول کیا آپ کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کی تبدیلی مذہب کا حق سنا تو کہا کہ تم نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے آپ نے کہا کہ ہاں میں اسلام لے آیا ہوں جس پر آپ کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم واپس اپنے دین پر نہ ہوگے میں کھانا پینا کچھ نہ کروں گی اور حضرت سعید بن ابی وقاص کی والدہ نے کھانا پینا اور آپ سے بات چیز سب چھوڑ دی بگر اپنی ماں کی حد درجہ فرما برداری اور عطا شوار ہونے کے باوجود اس حضمائشی گھڑی میں بھی آپ نے ایمان نہ چھوڑا اور کہا کہ اگر ایک ہزار مائے بھی ہوتی تو اسلام پر قربان تھی اللہ تعالیٰ کو آپ کی عشان استقامت ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں والدین کی عدم عطاعت کی قرآن میں آیت نازل ہوئی سورہ انقبوت آیت آٹھ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تُو میرے ساتھ اسے شریک بنائے یہ سے تُو جانتا بھی نہیں تو انہوں کا کہنا نہ مان تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے تب میں بتا دوں گا جو کچھ تم نے کرنا ہے حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد حجرت نبی تک مکہ مکرمہ میں ہی رہے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ نے بھی کفار قریش کے مظالم سختیاں برداشت کی آپ کفار قریش کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی ویران اور سنسان گھاٹیوں میں شکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ کرام کے ساتھ مصروف عبادت تھے ایک اچانک کفار قریش کے جماعت اس طرح آگئی اور اسلام کا موضاق اولانی لگی حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان مشکل و صبر آزمہ حالات میں بھی اسلام کا موضاق اولانے والے ان کفار قریش میں سے ایک کو اونٹ کی ہڈی اٹھا کر زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اسلام کی خاطر یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ کی حاجزے میں آئی جب کفار قریش نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستوں سختیاں و تشدد بے انتہا بڑھا دی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حجرت مدینہ کا حکم دیا اس حکم کے ملتے ہی حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی مدینہ کی طرف حجرت کی اور اپنے بھائی حضرت سعید بن نبی وقع صلی اللہ تعالیٰ میں ریاضی اختیار کی مدینہ آکر مسلمانوں کچھ ازادی اور اعتمار نصیب ہوا تام قریش کے حملہ آور ہونے کا خطرہ لگا رہتا تھا اور اس خطرے کی پیش بینی کے لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدہ بن حارس کی سرکر کردنگی میں اسی سواروں کے ساتھ قریش کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے ایک جماعت روانہ کی اس میں بھی حضرت سعید بن نبی وقع شامل تھے اس جماعت کا حجاز کے سائلی علاقے میں کفار قریش کی ایک بڑی تازہ سے مٹبیڑ ہوئی مگر کیونکہ جماعت صرف کفار قریش کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے ہی آئی تھی اس لیے کوئی جنگ نے پیش نہ آئی مگر حضرت سعید بن نبی وقع نے یہاں بھی ایک تیر چلا ہی دیا اور یہ پہلا رائے خدا میں چلایا جانے والا تیر کا حجاز بھی قابی کے ہاتھ آیا غزوہ بدر میں شرکت تھا غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا مہارکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل پر فتح نصیب فرمائی اس غزوے میں حضرت سعید بن نبی وقع نے غیر معاملی شجاعت اور جانبازی کے جہور دکھائے اور سعید بن علاس کو سرخیل کفار تھا ختم کیا غزوہ عوض تین اجری میں ہوا ہے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اندازوں کو جن جن مقام پر کھڑا کیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے اس لئے فتح شکس میں بدل گئی اور اچانک حملے کی وجہ سے اکثر مجائی دو کہ پاؤں کھڑ گئے مقرد سعید بن نبی وقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام کے صفحہ اول میں شامل تھے جن کے پائن استخلال کو آخری وقت تک لگدش نہ ہوئی آپ تین چلانے میں کمال کی مہارت رکھتے تھے اس لئے جب کفار قریش کا نرگا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن نبی وقعہ کو اپنے سرکش سے تین دیتے جاتے اور فرماتے جاتے یہ سات تین چلا میرے ماں باپ تجھ پر فیدا ہوں یہ وہ فقر ہے کہ جو صرف حضرت زبیر اور حضرت طلعہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہم کو ہی حاصل ہے تیسرے آپ ہی کو یہ فقر حاصل ہوا ایک مشرک نے اس غزوے میں اپنے تند و تیز جملوں سے مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سعید بن نبی وقعہ نے ایک پھل کے بغیر تیر اٹھا کر اس رفائی کے ساتھ اس کی پیشانبے مارا کہ وہ بدحواسی میں گر گیا حضرت سعید کی اس تیر اندازی اور مشرک کی اس بدحواسی سے گرنے پر بے اختیار مسکرہ دیئے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ایک تیر طلعہ بن نبی طلعہ کے حلق میں تاک کر مارا کہ وہ بھی جہنم رسید ہوا غزوہ اوہ سے فتح مکہ اور غزوہ ہنین ہر غزوے میں حضرت سعید بن نبی وقعہ بہادری اور جہنم سیاری کے ساتھ سب میں پیش پیش رہے اور پامردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا آپ طائف اور طبوع کی فوج کشی میں بھی شریک تھے پھر رسول اللہ تعالیٰ نے حجد الودا کا خطبہ فرمایا تو آپ بھی ساتھ تھے مگر مکہ پہت کر سخت علیل ہو گئے آپ کی عہدیت کے لئے رسول اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو حضرت سعید نے فرمایا یا رسول اللہ میں مالدار و آدمی ہوں لیکن ایک لڑکی کے سوا کوئی وارش نہیں اس لئے اگر یاد حضرت کو اپنا دو تہائی مال کاریخ خیر میں لگا دوں اشارت فرمایا نہیں ایک تہائی بہت ہے رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن نبی وقعہ کی علالت میں ان کے قلب پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر تین دفعہ یہ دعا فرمایے خدا ساتھ کو سید عطا کر ساتھ کو سید عطا کر ساتھ کو سید عطا کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو اس کا پورا ہونا یقینی ہے اس لئے بستر مرک پر پڑے مسیحت کرنے والے حضرت سعید و سندرس ہو گئے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت بھی دی کہ ساتھ تم اس بقت تک نہ مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کا نقصان اور دوسری قوم کا نفع نہ پہنچ لے یہ بشارت اس طرح پوری ہوئی کہ عرب قوم نے عجم قوم ایران پر فتح پائی اور ایران آپ کی سپیس سالہ میں فتح ہوا مکہ سے حجت الویدہ سے آنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کا بحسال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اول بنائے گیا تو حضرت سعید نے بھی جمہور کا ساتھ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پر فوری بیعت کر لی حضرت ابو بکر صدیق سوا دو برس خلیفہ رہے اس کے بعد آپ کا بحسال ہوا حضرت عمر فاروق کو جانشن بنا کر بحسال فرمایا حضرت فاروق اعظم نے خلافہ سمالتے ہیں عراق پر فوج کشی پر سب سے زیادہ توجہ دی اہل عرب اور ایرانیوں میں قدیم زمانے سے بھی عدابہ چلی آ رہی تھی اور ایران نے عراق اور سردی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت خالد بن ملید کو ایک بڑی فوج کے ساتھ بھیجا تھا مگر پھر شام کی مہم کی طرف کیونکہ زیادہ ضرورت تھی اس لیے آپ نے حضرت خالد بن ملید کو شام کی طرح روانہ کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ اس طرح روانہ کیا جنہوں نے مختلف مارکوں میں ایرانیوں کو شکیز دی اور سردی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور فرات کے کنارے ایک مقام مروہ تک ایرانیوں کو ایک زبردست فوج کے سامنے صفحہ آرائی کی دونوں کے بیچ میں دریہ فراتا حضرت ابو عبیدہ نے شجاعت کی وجہ سے دریہ کے پار جا کر مقابلہ کیا مگر اس غلطی کی وجہ سے شکیز ہو گئی حضرت عمر فاروق نے پھر کمک بھیجی اور ابو عبیدہ جو کہ شہید ہو گئے تھے ان کی جگہ موسنا شیبانی کو صفحہ سالہ مقرر کیا انہوں نے زبردست فتوات کے ذریعے راہ کے ایک وسیع علاقے میں قبضہ کر لیا ایرانیوں کا مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے ایک عورت حکمرہ کی بجائے کسرہ کے خاندان کے وارث یزگرد کو حکمرہ بنا دیا جس کی وجہ سے جن علاقوں پر موسنا نے قبضہ کیا تھا وہاں بھی بغاوت ہوئی اور موسنا کو واپس ہٹنا پڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک حکمت عملی کے طور پر تمام عرب میں ایسے خطیف ہلا دیئے جنہوں نے اپنی پرجوش اور جادو بیان تخریروں سے لوگوں کو اس مارکے کے لیے تیار کیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبد الرمان بن نوف کے مچورے سے اس کا سپرسالہ حضرت سعید بن عبی وقاس کو ہی مقرر کیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہائیتی بلند پایا صحابی اور اس کے علاوہ بہادریوں شجاعت میں بھی بے مثال تھے تمام حفاظ نے آپ کی سپرسالہ کو فخر کی نگاہ سے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو ہدایت دے کر روانہ کر دیا یہاں سے آپ کی زندگی کا وہ درخشہ و تعبہ دور شروع ہوا جس نے آپ کو دنیا کے بڑے بڑے اول لازم حوصلہ مند سپرسالہ کی صرف اول میں شامل کر دیا آپ روانہ ہوئے اور تمام حالات و واقعات سے حضرت عمر فاروق کو آگر کیا آپ نے حکم دیا کہ قادصیہ پر اس طرح مرچہ جمائے کہ پشت پر عرب کے پہاڑوں اور صاحب نے دشمن کی فوج چنانچہ حضرت سعید نے قصیہ پہنچ کر ایسا ہی کیا دوسری طرف سے ایرانی سپرسال رستمبیق قاسیہ پہنچ گیا اس وقت اس نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور اگلی صبح نہر کو عبور کر کے میدانی جنگ میں پہنچ گیا حضرت سعید نے اللہ اکبر تین دفعہ کہا اور جنگ شروع ہو گئی پہلے دن دونوں میں مارکا ہوا زور کا رن پڑا اور شام کا دونوں فریق اپنے اپنے مرچوں میں واپس آ گئے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تیسرے دن حضرت سعید نے قاقہ اور چند دوسرے سپائیوں سے کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار لو تو پھر میدان ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کو ملتے ہی نہائی دی جانبازی سے اور درگا کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارا ڈالا اور دوسرے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھتے ہی اسلامی لسکر ٹوٹ پڑا اور ایرانیوں کے پاؤں اکھار دیئے رستم بھی بھاگ کھڑا ہوا مگر ایک مسلم سپائی نے اس کا بھی کام تمام کر دیا حضرت سعید نے اس عزیم فتح دی حضرت عمر فارق کو ایک خط کے ذریعے آگا کرنے کے لیے روانہ کیا حضرت سعید نے مارکہ کاسیہ کے بعد پندرہ ہجری میں پورے عراق کو فتح کرنے کے لیے بابل کے طرف روانہ ہوئے اور ایک ہی حملے میں بابل کو فتح کر لیا باقی فوج نے کوسی شہر کو فتح کر لیا پھر بہرہ شہر فتح ہوا اب یہاں سے مدائن جو کہ عراق کا دارالحکومت تھا کہ درمیان صرف دجلہ آئل تھا ایرانیوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے پل توڑ دیئے تھے لیکن حضرت سعید کو کوئی چیز آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی تھی اس لیے انہوں نے فوج سے کہا کہ دشمن نے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لیے آؤ اس کو بھی پار کر جائیں تو فتح یقینی ہے اور یہ کہہ کر گھوڑے دریا میں ڈال دیا سپہ سالر کی جانبازی دیکھ کر تمام حفاظ نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دوسرے کنارے جا پہنچے ایرانی اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر بھاگے اور مسلمانوں نے مدین پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا یزگر شاہ ایران بھاگ چکا تھا مدائین فتح ہونے کے ساتھ ہی تمام عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آگے بڑھنے کی اجازت مانگی مگر آپ نے فرمایا کہ ابھی اس پر اکتفہ کر کے نظم و نس اپنے ہاتھ میں لے لو حضرت سعید بن عبی وقاص کو عراق کا حکمرہ بنا دیا گیا آپ نے مدائین کو صوبے کا داہر حکومت بنایا کسی دوسری قوم میں حکمرانی کرنا اور ملک کو اچھی طرح چلانا بھی بہت مشکل کام ہے مگر حضرت سعید نے اپنی قابلیت سے ان دونوں مشکلات پر بھی بہت عمدگی سے قابو پایا اور بہت ہی خوبی عمدگی سے فرائز انجام دیئے حضرت سعید کی طرز حکمرانی سے بڑے بڑے عمرہ اور حصہ متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور دیلم کی چار ہزار فورس بھی اسلام کے پرچم تلے آ گئی حضرت سعید نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور شہر کے درمیان میں ایک بہت بڑی مسجد بنوائی جس میں اس وقت چالیس ہزار اسلمازیوں کے گنجائش رکھی گئی تھی حضرت عمر فارغ نے شہدہ سے پہلے خلیفہ نامزد کرنے کے لیے جن چھے آدمیوں کے نام پیش کیے ان میں حضرت سعید بن حضرت سعید کو دوبارہ کوفہ کا والی مقرر کیا حضرت سعید تین سال تا کی سہدے پر رہے پھر یہ عدد چھوڑ کر مدینہ منور تشریف لے آئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کرنے والے بلوائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے حضرت عثمان غنی کی شہدت کے بعد آپ نے حضرت علی کی بیعت کی آپ نے جنگ جمل میں کسی کی بھی حمایت نہیں کی اور کہا کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو مسلم و کافر میں امتیاز کرسکے حضرت سعید کے بارے میں حضرت عمر فارغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سعید رسول اللہ عنہ نے کوئی حدیث روایت کریں تو بھی اس کے مطالق کسی دوسرے سے نہ پوچھو ایک دفعہ رسول اللہ عنہ نے حتیہ تقسیم فرما رہے تھے ہر ایک شخص کو دیتے جاتے تھے مگر ایک شخص کو کچھ نہ دیا تو حضرت سعید نے پوچھا کہ آپ نے پوری جماعت کو کچھ نہ کوئی دیا مگر اس شخص کو محروم رکھا اللہ عنہ نے فرشات فرمایا کہ بساوقات اس سے جس کو ہتیہ دینا ہو وہ شخص جس کو کچھ نہ دینا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے حضرت سعید بن نبی وقاہ رضی اللہ عنہ کے حصاف میں حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خشیت الہی حد و تقوی اور خاکساری شامل آپ کے خوف خدا عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ رات کے آخر حصے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جانساری کا یہ حال لم تا کہ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی غزوہ عورت میں جب شکست ہوئی اور آپ کے پاس صرف آپ اور حضرت طلعہ ہی حفاظت کا فریضہ ادا کر رہے تھے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا یہاں دشمنوں کا سخت خطرہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے عصاب میں سے کوئی مرد سالہ آج پہلا دیتا حضرت آجہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہ کا بیان ہے کہ ابھی یہ جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اسلہ کی آواز سننے میں آئی رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے عرص کیا ساتھ بن ابی وقاس اشاد ہوا تم کیسے آئے فرمایا اس فرض کی انجام دہی کے لئے آیا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم خوشیہ اور دعا دی حضرت سعید بن ابی وقاس نے شادیاں کی تھی جن سے آپ کی اولاد کی تعداد چوتی سے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ کافی کمزور ہو گئے تھے اور بسارت بھی چلی گئی تھی پچپن ہجری میں ستر سال کی عمر میں آپ کا بشال ہوا حضرت سعید نے وسیعت کی تھی کہ جنگِ بدر میں جو جبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی میں دفن کیا جائے چنانچہ آپ کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا اور جنگِ بدر کے جبے میں ہی آپ کو دفن کیا گیا یہ تھی سپے سالار جنرل صحابہ حضرت سعید بن ابی وقاس کی سیرت کے بارے میں ویڈیو حضرت سعید بن ابی وقاس کی زندگی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم عجمین کے جان عصاری اور اسلام کے لئے جو انہوں نے خدمات دی ہیں اس کا ایک روشن باب ہے دشمنانہ نے صحابہ کرام اور حمات المومنین کے لئے یہ ایک سبق ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان عصاری و پا مردی سے اپنی زندگیہ نشاور کی اسلام کے لئے کتنی خدمات انجام دی تو شاید یہ ان کے لئے کچھ سبق کا باعث بنے اور دشمنانہ نے صحابہ اور حمات المومنین اس سے سبق سیکھیں اور اپنی ان غستاغیوں سے باز آئیں صحابہ کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صیرت کے سلسلے میں ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ